سابق امیر جماعت اسلامی جناب میہاں توفیل محمد صاحب کا کہنا ہے جنرل جوالحق صاحب سے میرا جتنا اور جو کچھ بھی رابطہ یا تعلق قیم ہوا پی این ایج یعنی پاکستان قومی اتحاد کی وساط سے ہوا اس سے پہلے نہ میں انہیں جانتا تھا اور نہ کبھی ان سے ملا نہ کوئی رابطہ یا تعلق ان سے قیم ہوا میہاں توفیل محمد صاحب کہتے ہیں جہاں تک جنرل جوالحق پر نوے دن میں انتخابات نہ کرانے کا الزام ہے اس بارے میں اس بار سے انکام نہیں کیا جا سکتا کہ دوسروں کے علاوہ خود پی این اے کے بعض رحموں کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ انتخابات سے پہلے احتساب کیا جائے اور سیاست کو بدانوانیوں اور گندے اناثر سے پاک کیا جائے انتخابات اس کے بعد منقت کیا جائیں ورنہ پھر وہی غلازت حکومت میں جمع ہو جائے گی کوئی صاحب یہ الزام عید کر سکتے ہیں کہ فوج نے اس بات کو بہانے کا طور پر استعمال کیا لیکن کوئی معقول آدمی اس تجویز کی افادیت سے تو انکار نہیں کر سکتا ہے بلکہ نیک نیتی سے بھی اسے قبول کیا جا سکتا تھا یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پھر اس احتساب پر عمل درامت کیوں نہ کیا گیا اتنے موٹے موٹے وائٹ پیپر تو شائع کیے گئے لیکن وہ چھاپا خانوں سفارت خانوں دفاتر اور علماریوں میں نہیں دھرے کے دھرے رہ گئے رب وہاں سے بھی غیب ہو گئے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف کاروائی کرنے کا رواز نہیں ٹاکو اور اغوا کن انکان اور ان کے سرپرستوں سے سودے کر کے تو لوگوں کو چھوڑائے جاتا رہا لیکن کسی بڑے مجرم کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کی حمد کسی کو نہیں ہوتی یہ تب ہی ہوگا جب اللہ کا ٹھیک ٹھیک خوف اور اس کے روبرو جواب دہی کے یقین رکھنے والے لوگوں کی کوئی ٹیم ملک کا چار سنبھالے زیولہک شہید صاحب تو چیختہ ہی رہاں کہ یہاں تو سارے کا سارا آوائی بگڑا ہوا ہے اس سے پہلے جو کم پچاس روپے سے ہوتا تھا اب وہ پانچ سو روپے میں ہوتا ہے اور جو ایک دو چھوٹے موٹے بند جنرل زیولہک صاحب نے باندھے یا ریلیف کے کام کیے تھے اب عوامی دور اس کا بھی صفایہ کر رہا ہے کہا جاتا ہے کہ زیولہک صاحب آمر تھا لیکن اس آمر نے گیارہ سال میں تیم بلدیاتی انتخابات کرائے بار بار پارلیمنٹ قیم کرنے کی کوشش کی جس میں جمہوریت کے علم بردار رکافٹیں ڈالتے رہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک مرتبہ پارلیمنٹ قیم کر دی اور دوسری مرتبہ قیم کی جا رہی تھی اس کے مرشلہ میں پریس کو بھرپور ازادی حاصل تھی وہ ایسا عجیب و غریب آمر تھا کہ ایک ادنا سے ادنا شخص مو پر بات کہہ سکتا تھا کسی سخت اور ناگوار بات کا نہ کبھی اس نے برا مانا اور نہ انتقام لیا اللہ تعالیٰ پاکستان کو جنرل جیولاکشہی جیسا ایک پھر سے ہم پرانتہ فرمائیں آمین موسیش تاریل جنرل موسیقی